عمران خان پر آرٹیکل سکس قاسم سوری پر آرٹیکل سکس سابق صدر عارف علوی پر آرٹیکل سکس شحریک انصاف پر پابندی یہ ایک ایسا شوشہ تھا جو حکومتی وزیر اطلاعات کی طرف سے بقیدہ ایک پیس کانفرنس کی گئی اس میں شوشہ کو چھوڑا گیا میرے پاس مسدقہ ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ دو وفاقی وزراء میٹنگ میں کھرے ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن میں پابندی لگوا تو دی تھی نہ انتہابی نشان تھا نہ تحریک انصاف کا نام تھا لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف الیکشن جی آج پھر ایک اجلاس ہوتا ہے لیکن تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے جلاس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہوران ازی پاکستان کی سیاست میں اب مجھے بہت سے طاقت بر سیاستدانوں کو شکست کھاتے ہوئے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور ان کی شکست بالکل واضح طور پر نظر بھی آنا چلی ہوگی پاکستان کے حکمران خاندان نے میں حکمران خاندان اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے بدترین محالف ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے تو حکومت بنانے کے لئے یہ ایک خاندان بن جاتے ہیں ان کے لئے پھر سب سے بری ترجیح اقتدار کے طلاب کی مچھلی بننا ہوتا ہے ان کے لئے سب سے بری ترجیح اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے ان کے لئے سب سے بری ترجیح عوام کے جذبات کو مجروع کرنا ہوتا ہے عمران خان پر آرٹیکل سکس قاسم سوری پر آرٹیکل سکس سابق صدر عارف علوی پر آرٹیکل سکس تحریک انساط پر پابندی یہ ایک ایسا شوشہ تھا کہ حکومتی وزیر اطلاع کی طرف سے بقیدہ ایک پیس کانفرس کی گئی اس میں شوشہ کو چھوڑا گیا اس کے بعد کئی حکومتی ذمہ داران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تحریک انساط تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے حالانکہ وہ بھول چکے تھے کہ پاکستان کی سب سے سپریم عدلیہ نے اپنے فیصلے میں تحریک انساط کو بقیدہ ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا ہے اور تحریک انساط پاکستان کی سب سے بری سیاسی جماعت ہے ووٹوں کے عداد و شمار سے لے لیں عوامی رد عمل سے لے لیں عوام کی رائے سے لے لیں کسی بھی اندازے سے لے لیں تو تحریک انساط سب سے بری جماعت ہے ایک قبینا کا اجلاس ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں قرارداد پیس کی جائے گی اور بقیدہ ان پر پبندی لگا دی جائے گی لیکن پھر وقت گزرتا ہے پھر دوسرا قبینا کا اجلاس بلکہ ایک اجلاس تو ملت بھی ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ اگلی اجلاس میں اس وقت تک اپنے حامیوں سے بقیدہ اجازت لے کر اپنے حامیوں کو رازی کر کے یعنی اتحادیوں کو خاندان کے اتحادیوں کو رازی کر کے تحریک انساط پر پبندی لگائیں گے آرٹیکل سکس کا نفاس کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے آج پھر ایک اجلاس ہوتا ہے لیکن دیری کے انصاف پر پبندی لگانے کے حوالے سے اجلاس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پبندی کی طرف کے اگر ہم نے اس پر پبندی لگانے کی کوشش کی ہم ساری طرف سے اتنا برے ہمارے ساتھ حالات ہوں گے اتنی بری ہماری پوزیشن ہوگی کہ ہم سروائیف نہیں کر سکیں گے میرے پاس مسود کا ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ دو وفاقی وزراء میٹنگ میں کھرے ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن میں پبندی لگوا تو دی تھی نہ انتہابی نشان تھا نہ تحریک انصاف کا نام تھا لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف الیکشن جیتا ہے سپریم کور سے اس کے حق میں فیصلہ آ گیا ہمیں کہا گیا کہ سادھی گل ہو گئی ہے لیکن کسی جگہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی میرٹ پر فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں عدالت خری ہو گئی ہے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے سننے میں آئے کہ اتنی گرما گرمی ہوئی اجلاس میں کہ آج پھر تحریک انصاف اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے جو ایک ڈراما کرنے کا پروگرام تھا وہ ڈراما نہ ہو سکتا ہے دوسری آپ کو بڑی اہم ترین خبر دیتے ہیں بڑی خبر ہے اور اہم ترین ذرائع اس خبر کی تصدیق کر چکے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والے افراد جن کو اجازت مل چکی تھی ہم اس بڑے سیاسی خاندان کے بڑے سیاسی افراد نے ستمبر سے پہلے جانے کی ضد شروع کر دی شنا گیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی ایک ایسی میٹنگ کی آڈی اور ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل اپنا بگلا ہم اصل اپنا کام پاکستان سے باہر جا کر کریں گے اور ایسے ایسے انکشافات کریں گے کہ جس کے بعد ہماری سیاسی ساتھ بچ جائے گی ہم بتائیں گے کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے ہمیں حکومت کس طرح دی گئی بڑی حسی آتی ہے جب ہمارا سورس نے ہمیں یہ بات بتائی تو اگر حکومت نہیں لینا چاہتے تھے تو حکومت کیوں لی اگر کوئی زبردستی کرنا چاہتا تھا تو وہ کون ہے اس کا نام تو پاکستان میں رہ کے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہ سارا ایک نیا اپیسوٹ ایک نیا ڈراما ایک نئی گیم اور ایک نیا سلسلہ میری طلاع کے مطابق میرے ذرائع کے مطابق اگلے چند دن میں یہ شروع کرنے والے ہیں ان کے وزراء سے شروع ہوگا اور جیسے ہی ان کی اعلیٰ قیادت کے کچھ لوگ پاکستان سے بیماری کے بہانے جائیں چیک اپ کے بہانے جائیں یا پھر عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں اور آگے سے آگے چلے جائیں اس کے بعد ایک بری پریس کانفرنس پر یہ سارا کچھ ہوگا اور ایک اور بری اہم ترین خبر آپ کو دیتے چلیں بلکہ دماغہ خیز خبر دیتے چلیں پچھلے دنوں میں ایک بری پریس کانفرنس برطانیہ میں ہوئی ہے کہ اس بری پریس کانفرنس کرنے والے شخص نے ایک دفعہ پھر الزامات کی برمار کی ہے برے اہم ترین ضرائع کہتے ہیں یہ پریس کانفرنس ارشد شریف شہید کے حوالے سے تھی اس پریس کانفرنس میں جس سیاسی افراد کے نام لیے گئے ایک سے زائد سیاسی افراد کے نام لیے گئے آپ اسی زمن میں اس شخص کو جس نے پریس کانفرنس کی تھی جو ایک وقت میں مسلم نون کا عودے دار رہا ہے اس شخص کو کینیا کے کچھ سمہ داران نے رابطہ کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ ہم آپ کی بقیدہ تصدیق شدہ ہم آپ سے بائی ریٹن میں کچھ چیزیں مانگنا چاہتے ہیں آپ کو ہم وٹنس بنانا چاہتے ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ اگر وہ وٹنس بن گئے ذرائع کہتے ہیں کہ اگر وہ وٹنس بن کر اس نے بیان جاری کر دیا یا بیان دے دیا اور بیان کینیا کی آلہ عدالت کی حکم کے مطابق اگر بیان صفحہ مثل کا حصہ بن گیا تو ایک بڑا خاندان جو ہے وہ سخت ترین شکنجے میں آ سکتا آئی پی بیس کے حوالے سے بھی ایک بری ڈویلمنٹ ہونے والی ہے وقت سے پہلے بتا دوں آئی پی بیس کا ڈراما آئی پی بیس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنی ہے یہ بقیدہ ایک ڈراما ہے اور اس ڈرامے کے کردار حکومت کے اندر موجود اور حکومت کے سہولتکار ہے مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ